اگر آپ ایسی مزیدار سی چکن بریڈ کھانے کے شکریہ ہیں تو آپ میری ویڈیو دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو ویڈاؤٹ آون کیسی لگی میری ویڈیو اور پسند ہے یہ تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے السلام علیکم کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم بنا دے جا رہے ہیں چکن بریڈ جو کہ ہم نے ایک کپ میدہ لے لیا اسے دو دفعہ چھان لیا تھا ٹھیک ہے اس کے لیے میرے پاس ایسٹ ہے ایک چمچ اور ڈیڑھ چمچ دودھ ہے سوکھا دودھ ہے اور چینی ہے ڈیڑھ چمچ اویل ہے دو چمچ اور یہ دودھ ہے اور پانی ہے جو کہ نیم گنے اور دودھ بھی نیم گنے اور ہم نے اس میں انڈا اور دہین نہیں دھا رہے جو کہ ہم اس کے بغیر بنا رہے ہیں اور اس سے ہم پر فیکٹ بنائیں گے کہ ہماری ایک چیز نہ بھی ہے تو ہم اسے پھر بھی پرفیکٹ بنا سکتے ہیں اور دودھ ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس میں چینی دالنی ہے ڈیڑھ چمچ اور نمک دال دینے ہے حضر ضرورت اور یہ ہم دال دیں گے سوکا دودھ ڈیڑھ چمچ اور اب ہم اس میں دال دیں گے ایک چمچ بھر کے ایسٹ جو کہ ہم نے ایک کپ میدے میں ایک چمچ ایسٹ بھر کے دالی ہے اور ہماری پرفیکٹ بنے گی اب ہم اس میں انڈا اور دہین نہیں دارے اور اس کے بغیر ہماری ریسپی پھر بھی پرفیکٹ بنے گی یہ دیکھیں اب ہم اس میں تھوڑا کر کے دودھ دالیں گے یہ کم سے کم میپس پانچ چمچ دودھ ہے آپ گھر کے جو چمچ ہے ان سے ناپ کے دال سکتے ہیں یہ ہم نے اس سے مکس کر لینا پھر ہم اسے نیم گنے پانی سے گونے گے آپ نے پانی ہلکا سا یعنی ہم ہاتھ تچ کر سکتے ہیں وہ والا پانی لینا یعنی نیم گنا کر لینا موم لینا ہے تو اب ہم اسے مکس کریں گے ہم نے اتنا ایسے گوننا ہے جیسے ہم گھر کا آٹا گونتے ہیں اب میں نے اس میں ایک چمچ اتنا آئل دال دیا ہمیں اس سے بھی مکس کر لیں گے اور ایک چمچ میں نے بتا اوپر سے دالیں گے جو کہ ہم نے روک لیا ہے اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی دالیں گے اور اس طرح گون دیں گے جیسے ہم گھر کا آٹا گونتے کہ ہمارا آٹا جیسے نرم ہوتا ہے اسی طرح اتنا نرم بھی نہیں کر دیں اتنا سخت بھی نہیں کر دیں جیسے درمیان آٹا رکھنا ہے جب تک ہماری دو اچھے سے نہیں گون دے گی جب تک ہمارے سے کچھ بھی نہیں ہوگا تلیکھیں یہ دیکھیں ہم نے اسے اچھی طرح گون دیں اور یہ ہے کہ ہماری دو جب تک اچھی نہیں بنے گی تو ہم سے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ہم نے پانی بچا لیا جو کہ ہمارا کم لگا ہے اور دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک کپ پانی نہیں لگا جس میں سے ہمارے دس چمچ لگے ہیں تقریبا اب میں اسے پانچ منٹ تک ایسی گوندوں گی کہ یہ ہمارا اچھی طرح نرم ہو جائے اور اس کی سائیڈے بھی ساف کرتے جائیں گے کوئی چیز ضائع نہیں کرنی جائیے یہ دیکھیں ہمیں پانچ منٹ ہو گئے تھے اچھی طرح آٹا گوندے گوندے تو ہمارا آٹا کافی اچھے سے گوند گیا تھا اب ہم اس کے اوپر آئل لگا کے اور اسے میں کسی شیشے والے بال میں یا کسی چیز میں ریپ کر کے رکھ دوں گی آپ کے پاس اگر ریپنگ شیٹ ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اور اگر ڈھکن والے بال ہے تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے آپ اس سے بھی ڈھک کر رکھ سکتے ہیں میں اسے ڈھک کے رکھ دوں گی کسی بال میں تقریبا سرجیوں میں تو آپ کو پتہ ہے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں اور گرمیوں میں ایک گھنٹہ لگتا ہے کیونکہ گرمیوں میں ہیٹ ہوتی ہے اور سرجیوں میں ہیٹ نہیں ہوتی کیونکہ سرجیوں میں زیادہ تھنڈے دن ہوتے ہیں اب ہم اسے دو گھنٹے بعد دیکھیں گے یہ اپنے سائز سے زیادہ اوپر ہو جائے اگر آپ کی نہیں بھی ہوتی تو پھر بھی آپ اسے بنایا کریں پھر بھی دیکھا کریں جب ہم بیک کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو وہ پھول جاتی ہیں اب ہم اسے پورے دو گھنٹے بعد جا کے کھولیں گے اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے پتیلہ گرم کٹنے کے نئے رکھ دینا اس میں ایک سٹینڈ رکھ دینا اور نمک میں نے اس میں نہیں دالا اور ہم اس سے ایسی رکھیں گے اور یہ دیکھیں ہماری چولے کی آج بلکل حل کی ہے اب ہم نے اسے دھکن دھکے رکھ دیں کیونکہ یہ گرم ہو جائے اب ہم نے اس کی یہ طرف چلتے ہیں ہمارے دو گھنٹے ہو گئے تھے ہماری رائی سوئی بھی ہو گئی تھی دیکھیں کتنی اچھی ہو گئی تھی یہ سائز میں بڑی ہو گئی تھی کافی اور بہت اچھی ہو گئی تھی ہماری دو گھنٹے اب ہم اسے تھوڑا سا ہاتھ سے اوپر نیچے کر کے پیڑا کر کر کے ہم اسے دوبارہ سے بول میں کر دیں گے میں دیکھیں یہ ہماری بہت اچھی سی دو گھنٹے تھی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں دوبارہ سے یہ دیکھیں پیڑا بنا ریا ہے یہ دیکھیں ہماری کتنی اچھی ہو گئی تھی اب ہم اسے دوبارہ سے ڈھکن ڈھک کے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہم اس کی اندر کی فلنگ کی تیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے چکن لیا ہے جو کہ ہم نے بوائل کر لیا تھا اور اسے رشا رشا کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے لئے میں نے اس میں تندوری مسالہ دار ہوں آپ کوئی سابی مسالہ دالیں تکہ دالیں جو آپ کو پسند ہے وہ دال لیں اور اس میں میں ایک چمچ کو ٹی وی مرچ دالوں گی ہاپ چمچ کالی مرچ دالوں گی اور یہ نمک ہے اور یہ میں پس ہاپ چمچ ادھرک لسن ہے اور یہ دہیں ہے اور یہ دو چمچ جتنی ہیں ہم ایک چمچ دالیں گے ٹھیک ہے اور یہ شملہ میرچہ بری کٹی بھی پیاز ہے اور ہم سب سے پہلے دو چمچ اس میں آئل دال دیا اور اب ہم اس میں یہ لسن دالیں گے لسن درک کی پیسٹ دالیں گے اور اسے ہلکا سا سوفٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اور اب ہم نے اسے ہلکا سا سوفٹ کر لینا ہے ہلکا سا ہے اب ہم اس میں پیاز دال دیں گے لسن درک کی پیسٹ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ اس میں کوئی سے بھی برینڈ کا مسالہ دال سکتے ہیں تندوری ٹھیک کا جو آپ کو پسند ہے آپ وہ ڈال لیے گا اس میں میں نے ساتھی شملہ میرچ چکن ڈال دی تھی اور اب ہم اس میں یہ تندوری مسالہ ڈالیں گے اور دہیں ڈالیں گے سوری دہیں ڈال دی میں نے ایک چمچ جتنی ٹھیک ہے اور اب ہم اسے میکس کریں گے تو اب ہم اس میں مسالے ڈالتے جائیں گے تندوری مسالہ ڈالا ہے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے کھاتے ہیں تو پھر آپ کم رکھے گا اگر نہیں بڑے کھاتے ہیں تو پھر آپ زیادہ کر سکتے ہیں تو میں نے اس میں کوٹی بھی میرچ کالی میرچ اور نمک ڈالا ہے کیونکہ ہم نے آٹے میں بھی ڈالا ہے اور ہم ہم فلنگ میں بھی ڈالیں گے تو نمک آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ دیکھ کے ڈالیے گا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں اب میں سب چیزوں کو مکس کر لوں گے ہم نے شملہ میرچ کو پکانا نہیں ہے زیادہ کہ وہ اپنے کلر سے ہٹ جائے ہم نے شملہ میرچ کا کلر برقرار رکھنا ہے تو کیونکہ یہ بیک ہوئے گی تو جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے میں نے اس میں کرنچ رکھا ٹھیک ہے اب ہم اسے چھولے پر سے اتار لیں گے ہم نے بس سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا تھا اور جو دہینے پانی چھوڑنا تھا ہم نے اس وجہ سے ایک سے دو منٹ پکانا تھا اب ہم نے یہاں پر یہ اپنی ڈو لے لینا ہے اور ہم نے میدہ ڈسٹ کر لینا ہے اب میں اسے کٹ لوں گی جتنا ہم نے چاہیے یہ تھوڑی زیادہ تھی تو میں نے ایک پیڑے جتنا رکھنا ہے اور ہم نے اسے لمبائی میں گوند لینا ٹھیک ہے پیڑا بنا لیں گے ہم اسے اور اب ہم اسے بیلن کی مدد سے گوندیں گے اور اس کی جو روٹی ہے زیادہ موٹی بھی نہیں کرنی اور زیادہ پتلی بھی نہیں کرنی درمیانی رکھ لینی ہے اور ہم نے لمبائی میں گوندنی ہے یہ دیکھیں میں نے اسے بلکل لمبائی میں اور درمیانی رکھ کے بیل لی دی تو آپ بھی اپنے حساب سے کم یا زیادہ موٹی نہ رکھے گا کیونکہ یہ اپنے سائز سے اوپر ہو جاتی ہے کیونکہ ایسٹ دلی گیا اب ہم نے اس کے اندر فیلنگ بھریں گے وہ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اسے سائیڈوں سے کٹیں گے آپ نے چھوڑی سے کٹنا ہے تو چھوڑی سے کٹ لے اور کٹر سے کٹنا ہے تو کٹر آپ کے پاس چھوڑی ہے تو اسے بھی کٹ سکتا ہے کٹر ہو تو کٹر سے بھی کٹ جائے گا ٹھیک ہے تو میں اسے کٹر سے کٹوں گی یہ دیکھیں دیکھیں اور بیچ میں میں اس کے چیڈر چیز دالوں گی اگر آپ کے پاس ہے تو دالنے اگر نہیں ہیں تو آپ نہ دالیں پھر بھی بہت مزے کی بنے گی کم مال کی بنے گی بسے اب اس میں سپائس زیادہ کر لیے گا ٹھیک ہے میں اس میں تھوڑی سی چھوڑی چیز دال دوں گی تو یہ دیکھیں کتنے مزے کی بنے گی آپ کو بتا ہے اگر چیز دال دی جائے تو یہ بہت زیادہ مزے کی ہوتے تھی کیونکہ چیز تو ہر ایک کو پسند ہوتی ہے چیڈر چیز ہو مدریلہ چیز ہو اور وہ پیزے میں بھی ہوتی ہے تو آپ کو بتا پیزا کا دونہ ہی فلیور ہو جاتا ہے اگر پیزا اس کے بغیر نہ بنے تو پھر کچھ نہیں مزا تھا یہ دیکھیں ہم نے ایک سائٹ ادھر سے ایک سائٹ ادھر سے اور اچھی طرح بند کرنی ہے میں بہت ڈیلے ہاتھوں سے بند کر رہی تھی تو آپ نے اچھی طرح بند کرنی ہے کہ یہ کھلے نا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہماری بند ہو گئی ہے اور ہم اسے یعنی یہ جس میں آپ نے بیگ کرنی اس پلیٹ میں نکالنی ہے میرے پاس یہ سلور کی پلیٹ تھی یہ میرے پاس اسی میں میں ہمیشہ بیگ کرتی ہوں اسے تو اب ہم اسے اٹھا کے اس میں رکھ دیں گے اور اب ہم نے ایک انڈا پھینڈنا ہے وہ اس کے اوپر لگانے کے لیے اگر آپ کی سائٹوں سے کھل بھی جاتی ہے تو اب اسے دوبارہ سے کر لیا گا کور ٹھیک ہے اب ہم نے اسے انڈا لینا ہے انڈے کو پھینٹ لینا ہے بے شک آپ سفیدی بھی لگا سفیدی سمیت لگا سکتے ہیں یا اگر آپ نے یلو پارٹ دالنا ہے تو یلو پارٹ دال کے اسے لگا دیں ٹھیک ہے میں نے دونوں ہی چیزیں کر لی ٹھیک ہے اب میں برش کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے آپ کے پاس چمچ ہے فوک والا چمچ ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے گا اگر آپ کے پاس انڈا نہیں ہے یا کوئی چیز نہیں ہے تو اب ہم اس کے پاس تل لگا دیں گے اگر میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتی ہے اگر ہمیں پاس انڈا نہیں ہے یا دہی نہیں ہے تو ہم اپنی ریسپی نہیں بنا سکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم پھر بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اسے آدھے گھنٹے کی نہیں بیک کرنے کی نہیں یہ رکھ دیں گے اور پورے آدھا گھنٹہ اس سے لگے گا آپ اسی طرح اسے آپ نے کھولنا نہیں ہے بلکل دیکھے گا کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا تو پھر آپ اسے جا کے دیکھے گا تھوڑی دیر پہلے کہ ہمارا تھوڑا بیک ہو گیا یا نہیں یہ دیکھیں ہمارا ہلکا سا اس کے پر کلر آ گیا تھا میں نے آدھا گھنٹہ ہونے میں صرف ابھی تھوڑی دیر رہ گی تھی کہ ہم نے دیکھا تھا یہ دیکھیں پھر میں دوبارہ کھولا ہے تو ہمارا آدھے گھنٹے بعد پرفیکٹ ہو گیا تھا یہ دیکھیں کتنی اچھی ہماری بیک ہوئی ہے ہم بار بار پتیلہ کھولتے ہیں اس جو ہماری بھاپ ہے وہ نکل جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا کتنی مزدار سی چکن بریڈ تیار ہوئی ہے یہ بہت مزدگی بنی ہے اور میں اسے کسی پلیٹ میں نکالتی ہوں ایک پلیٹ میں نکالتی ہوں جسے ہم ڈش آؤٹ کریں گے اور یہ دیکھیں بہت زبردست اور بہت مزدگی ہماری یہ بنی ہے بلکل سوفٹ ہے آپ کو کٹنے سے بھی پتا چاہ رہا ہے اور میری نائف تیز نہیں تھی اور یہ بہت زیادہ گرم تھی یہ بہت مزدگی تیار ہوئی ہے ای ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آپ ایسی ہی مزدار سی یہ دیکھیں کتنی زبردست تھی اور کتنے مزدگی یہ تیار ہوئی ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو میری یہ چکن برڈ کی ریسپی کیسی لگی جس میں بینہ انڈے اور بینہ دہیں کی یہ تیار ہوئی ہے جو اگر ہماری چیز کوئی کام ہوتی ہے تو پھر بھی ہماری چیز پر فیکٹ بن سکتی ہے ای ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسے لائک سکرائب اور شیئر کریں اور مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اکی اللہ حافظ کتنی مزدگی